اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں روایت میں آیا ہے جس کو دیکھو خدا کی یاد آجائے جس کی باتوں کو سنو مصطفیٰ کی یاد آجائے بلا شبہ اگر اس دور میں اللہ کا ولی دھوننا ہو جامع شرائط پیر دیکھنا ہو کہیں اور جانے کے ضرورت نہیں بلکہ سرکار مجاہد حملت کو دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ پیر کامل کیسا ہوتا ہے ولی کسے کہتے ہیں اللہ کا نیک بندہ کون ہوتا ہے سرکار مجاہد ملت کی ذات کو دیکھ لو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے اولیاء کیسے ہوا کرتے تھے آج دنیا میں کوئی مفتی آزم ہے کوئی محبتی سے آزم ہے کوئی مفسر آزم ہے کوئی کسی خدا کا مالک ہے لیکن دنیا میں ایک ذات ایسی ہے جو ارسا کے سرزمین پر پڑھنے والی ہے جسے دنیا مجاہد ملت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے وہ ذات کی کوئی نظیر آج ہمیں نظر نہیں آتی وہ ذات میرے سرکار مجاہد ملت کی ہے کون سرکار مجاہد ملت وہ سرکار مجاہد ملت جو جیل کے اندر بھی رہے تو جیل کے باہر بھی رہے جہاں رہے جس حال پہ رہے نبی کے دین کو پھیلانے کا کام انجام دیا وہ مجاہد ملت جس نے خود نہ کھایا بھوکے لہے کر اولوں کو کھلایا وہ مجاہد ملت جو پیاسا رہ کر اولوں کو پھلا دیا وہ مجاہد ملت جس نے اپنے زندگی کے عیش آرام کو قربان کر کے اس امت کے نام کر دیا وہ مجاہد ملت جس نے باطن کے نگاہوں سے نگاہ ملا کر کے نبی کے دین کو پھیلانے کا کام کیا وہ مجاہد ملت جس نے وقت کے پیم کے ساتھ نگاہوں سے نگاہ ملا کر ڈٹ کر بات کی وہ مجاہد ملت ارے وہ مجاہد ملت جن کے زندگی کے ہر ہر لمحہ نبی پاک کے سنت کے متعدد گزرتا ہوا نظر آتا ہے وہ مجاہد ملت اگر میرے مصطفیٰ کی ساتگی دیکھنی ہے تو مجاہد ملت کی ذات میں دیکھ لو اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوات دیکھنی ہے تو مجاہد ملت کے اندر دیکھ لو اگر مصطفیٰ کریم کا حسن جمال دیکھنا ہو تو مجاہد ملت کے اندر دیکھو میرے نبی کے موجزے کو دیکھنا ہے تو میرے نبی کے موجزات میں سے ایک موجزہ کا نام مجاہد ملت ہے عطائی علی حضرت کا نام مجاہد ملت ہے دعائی حمید ملت کا نام مجاہد ملت ہے ارے میں تو کہنا چاہوں گا کہ جب دھام نگر کا رہنے والا حبیب الرحمن اتنا شانوالا ہے تو مدینہ کا صاحب قرآن کتنا شانوالا ہوگا موسیقی